کراچی میں سرکاری ارازی کی بڑے پیمانے پر ہیر پھیر کا معاملہ انٹی کرپشن نے سردخانے کی نظر ہونے والی بڑی تحقیقات پر دوبارہ کام تیز کر دیا کی ایم سی اور سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی میں موجود سسٹم کے افسران انٹی کرپشن کے ریڈار پر آگئے سرکاری زمینوں میں کیے جانے والے گھپلوں کی پرانی فائلیں کھول دی ہیں بلدیاتی داروں میں موجود سسٹم کے افسران میں ایک حلبل ہی مجھ گئی ہے آج بلکل کراچی میں جو سرکاری ارازی ہے اس پر جو گھپلے ہوئے ہیں ایک مرتبہ پھر انٹی کرپشن میں جو ہے جو سردخانے میں کیسز چلے گئے تھے فائلیں چلے گئی تھی ان پر دوبارہ کام شروع کر دیا ہے تحقیقات دوبارہ اس پر تیز تیزی سے کام شروع کر دیا گیا ہے جس کی ویسے کی ایم سی اور سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کے جو سسٹم اس میں ان میں چلتے ہیں اداروں میں ان کے افسران جو ہے وہ انٹی کرپشن کے جو ہے اس کے ریڈار پر آگئے ہیں سرکاری زمینوں پر کیے جانے والی جو پرانی فائلیں ہیں جو بند کر دی گئی تھی انہیں دوبارہ جو ہے کھل دیا گیا ہے بلدی اداروں میں جو سسٹم موجود ہے جو افسران جو سسٹم کا حصہ ہے ان میں جو ہے کافی کھلبلی جو ہے مچی ہوئی دکھائی دیتی ہے اس کے علاوہ آلہ سرکاری حکام نے انٹی کرپشن کو جو یہ سسٹم ہے یا یہ جو کرپشن کی ہوئی ہے ان کے خلاف جو ہے فوری تحقیقات کا جو ہے وہ حکم جاری کر دیا ہے کی ایم سی اور ایس بی سی اے میں دوہزار سولہ سے دوہزار بیس تک ہونے والی اربو روپے کی جو کرپشن ہوئی ہے اس پر جلد جلد انکوائریز کر کے تحقیقات کر کے جو ہے اس کو فائنل کرنے کے لیے متعلقہ حکام جو ہے وہ حرکت میں آ گئے ہیں سیاسی بنجادوں پر کیے گئے غیر قانونی اقدامات میں ملوث سسٹم کے افسران جو ہیں ان کے خلاف جو ہے قانون کا شکنجہ جو ہے وہ بالکل ان کو کسنے لگا ہے اور اس حوالے سے جو انٹی کرپشن نے بل دیا ٹاؤن سیکٹر بی میں جو پلارٹ ہے ایس بی ٹو ون اس کا کیس بھی جو ہے جو بند کر دیا گیا تھا اسے دوبارہ کھول دیا ہے جی بہت شکریہ عبدالکادیرانہ